موسیقی موسیقی تحریک کی حق پہ دو سو اکیش میں براد ہے تحریک کی مخاربت پہ دو سو تین میں براد ہے لہذا تحریک کی مرضی ہو گئی ہے موسیقی 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 اسلام علیکم پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں آج الیکٹرانک ووٹنگ اور اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کے ساتھ ساتھ بہت سی دھیر سارے اور بلز بھی پاس کرتی گئے ان کی مجموعی تعداد کتنی ہے اس کی اوپر بھی confusion ہے کیونکہ اتنے مختصر وقت میں اتنے سارے بلز پاس کیے گئے ہیں کہ میں ان سب کو وضاحت کر کے آپ کو نہیں بتا پاؤں گا اس میں state owned enterprises کے حوالے سے بھی ہیں سی سی پی کے حوالے سے بھی ہیں بینکنگ services company کے حوالے سے بھی ہیں اور بلکہ اس بل کے حوالے سے ایک بہت بڑی confusion یہ ہے کہ ایک بل state bank کی autonomy کے حوالے سے ایسا ہے جو میری ذاتی رائے میں اور بہت سارے experts جو ہیں اس issue کے اوپر ان کی رائے میں پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے کیونکہ اس میں state bank کو ایسی autonomy دینے کا ذکر کیا گیا ہے کہ governor اور state bank کے acts جو ہیں ان کو آپ پارلیمان کے سامنے بھی question نہیں کر سکتے تو ہمارا خیال تھا کہ یہ وہ والا بل ہے لیکن وہ banking services corporation کے حوالے سے بل ہے شاید اس والے بل سے یہ مختلف ہے کیونکہ وہ والا بل ابھی تک ابھی تک وہ بل جو ہے ہماری اطلاع کے مطابق ministry of law کے سامنے پڑا ہوا ہے ویٹنگ کے لیے لیکن پارلیمان کے اندر opposition کی جانت پر جو تقریریں تھیں بلاول کی تقریر کا فوکس یہی تھا کہ وہ والا بل پاسٹ کر دیا آئی ایم ایف کے سامنے تو ایکچولی آئی ایم کنفیوز کہ مجھے یہاں کیا کہنا چاہیے میرے پاس فیریس چپی ہوئی ہے اس میں کوئی تیس پینتیس بلوں کی فیریس چپی ہوئی ہے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ اس میں سے پاس کون سا ہوا ہے اور کون سا نہیں ہوا اس بل کے پاس ہونے کے بعد جس میں حکومت کے پاس دو سو اکیس جو پہلی کونٹ آئی تھی اور دو سو تین opposition کے پاس ایک چیز کلیر تھی کہ opposition کے تمام راکین آج present نہیں تھے جو کل ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہوئے پروگرام کے اندر فیصل وارڈا نے دعویٰ کیا تھا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ opposition کے پندرہ سولہ راکین اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے تو ان کے دعویٰ میں صداقت تھی کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ٹیلی فون کال جاری تھی جیسے کاف لیگ کی طرف سے بڑا کلیرلی انڈیکیشن تھی کہ اپتائی طور پر وہ خفا ہیں ای وی ایم کی اوپر لیکن پھر مان گئے ایم کی ام والے ناراض تھے لیکن ان کو وہاں سے کال گئی جن کی بات وہ آسانی سے مان سکتے تھے اجلاس میں انہوں نے بھی شرکت کر لی بعد میں وہ لوجک جو مرضی دیں لیکن اجلاس میں شمولیت اسی طریقے سے ہوئی ہے ان کی اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ opposition والوں نے تقریب بنے طرف شکست تو گزشتہ روز کر لیا تھا کہ اب game ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور وہ اپنی legal options کے اوپر گارڈ کر رہے تھے آج leader of the opposition نے floor کے اوپر بھی کہہ دیا اور باہر نکل بھی کہہ دیا کہ اگر آپ نے ایسی legislation کی تو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے جس کا بعد میں اعلان ہو بھی گیا اب سپریم کورٹ دو چیزیں غیر مناسب ہوئی ہیں جس کا میں ذکر کرنوں پھر اپنے پینل کی طرف آتا ہوں کوئی بھی ایسی قانون سازی جو election سے related یا ایسے national interest سے related ہو جس میں پاکستان کی حکومت اور opposition سے related تمام جماعتیں متاثر ہو رہی ہیں بغیر بحث مباسہ ہے کہ اس کے اوپر قانون سازی نہیں ہونی چاہیے اور election law اگر آپ یونی لیٹرل کرنے چاہے آپ کے پاس دو تہائی اکسریت ہو اپوزیشن کے انیس میمبر بیٹھے ہو جیسے بیپرز پارٹی کے ایک سٹیج پہ تھے پھر بھی اپوزیشن کو on board ہونا چاہیے اگر وہ on board نہیں ہے تو آئندہ election میں آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ انیس والا نوے پہ چلے جائے گا اور آپ ایک سو پچاس سے پتہ چلے پچیس پہ آ جائیں تو وہ جو جیٹیوی پارٹی ہے وہ election کے نتیجے کو کیسے مانے گی آپ کی legislation صرف آپ کے لیے نہیں ہے اس پورے election process کے لیے جس میں آپ ایک stake holder ہیں باقی جماعتیں بھی بیٹھی ہیں تو اگر قومی اسمبلی کا یہ پاس کیا ہوا قانون جو نامناسب طریقے سے انہیسٹ ہو ہے اگر سپریم کورٹ کے سامنے جاتا ہے تو ایک دوسرا نامناسب کامی ہوگا کہ پارلیمان کی قانون سازی کو سپریم کورٹ سیٹ ایسائیڈ کرتے ہیں یہ ایک دوسری نامناسب چیز ہوگی لیکن اگر ایک سوال سپریم کورٹ آف پاکستان نے پوچھنا ہے اس پارلیمان سے تو وہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کے اوپر کتنے گھنٹے صرف کیے کتنی بحث کی حکومت اور اپوزیشن نے کیا کیا آپ نے تفصیلات پیش کی اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے تین سو ارب روپے کے لگ بھگ امانٹ آپ نے ان ای وی ایم مشین کی اوپر لگانی ہے کیا آپ نے اس پر انشور کیا کہ تمام جماعتیں آن بورڈ ہیں ان کے تحفظات دور ہو گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ویو لیا گیا اگر یہ باتیں سپریم کورٹ میں ڈسکس کرنی ہے جا کے تو فلور آف ڈی ہاؤس ڈسکس کر لیتے تو زیادہ مناصب ہوتا ہے یہ ایک افسوسناک پہلو ہے بہتر جو آج کے شرکہ ہے ہمارے ساتھ ان کا آپ سے تعریف کروا دوں سٹوڈیوز نات ہیں قادر مندو خیل صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے محمد زبیر صاحب ہیں فارمہ گورنر سند بھی اور پی ایم ایلین کے سینے رانما بھی اس کے علاوہ فرق حبیب صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے وزیر مملکت براہ اطلاعات ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں زبیر صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا آپ کی ہار ہوگی آج پی ٹی آئی کی جیت ہوگی نہیں یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آج سے ایک ہفتہ پہلے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید نمبرز نہیں ہیں خاص طور پر اتحادی پارٹیز کے حوالے سے میں پچھلے پروگرام میں پچھلے ہفتے اور انہوں نے بڑا کلیرلی ای وی ایم کو نکاتا کہ یہ ہمارے لئے ایکسیپٹیبل نہیں ہے دو دفعہ شبلی فراز نے ان کو پیزنٹیشن کی دونہ دفعہ وہ نہیں ماننے اور وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کی منسٹر ہیں حکومت پاکستان کے قابینا کے اگر وہ اتنے مہینوں کے بعد سیٹسوائیڈ نہیں تھے تو پچھلے تین چار دن میں پانچ دن میں کیا ہوئے کیا معاملات ہوئے ہیں آپ کے خیال میں ایک آیا کیسے پڑھٹی کیونکہ دو چار روز پہلے تک تو جانٹ سیشن ابھی پکا نہیں تھا ابھی یہ کوشش ہو رہی تھی اچھانک سے تبدیل یہ آئی اور کہا کہ بلالو آج ایک ایم کیم والوں کا تو ایک ہسٹری ہے پچھلے تیس سال سے ماضیت کے ساتھ ان کی ہسٹری ہے کہ وہ نگوشیٹ کرنے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے عوام کی مسائل بھی اس وقت یاد آتے ہیں جب کوئی بل آنے والا ہوتا ہے انہوں نے کیا نگوشیٹ کیا وہ پھر وہ نگوشیٹ کچھ کرتے ہیں عوام کی جو مسائل ہیں کہ ہمارے لئے بڑی مشکل عوام کی مسائل کا تو ای وی ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے عوام کا مسائل کا تو مہنگائی سے ہے بے روزگاری سے ہے غربت سے ہے اور یہ تمام چیزیں جو کرپشن ہیں سکیمز ہیں اور روز مرہ جو کہ ایک نہیں ایک کیفیت ہوتی ہے آپ کے خیال میں کیا لیا انہوں نے فیور کچھ لیا انہوں نے کیا کیا لیا میرا خیالہ ڈر جاتے ہیں انڈ میں دیتے کیا ہیں کیا آج تک تیس سال میں کیا انہوں نے ڈرے کس سے یا تو حکومت پاکستان سے کچھ نہ کچھ نگوشیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دیں گے ایک پول بنوا دیں گے کس سے ڈرے مجھے نہیں پتا یہ تو فاروق حبیب صاحب بتائیں گے ہمیں تو یہ پتا تھا ندیم ملک صاحب کہ وہ ایک پیج جو ہے وہ تھوڑا سا پھڑ گیا ہے خود یہ ایسی آپ کے ساتھ آت تو نہیں ہو گیا آپ سمجھ رہے ہیں سیم پیج پھٹ گیا ہے لیکن ابھی پورا پھٹا نہیں تھوڑا سا باقی تھا نہیں وہ پچھلے ایک ہفتے میں جوڑا گیا ہے نا ٹیپیں لگائی ہیں پتنی اس کی ایک ایک ایسیمپل آمر لیاقت کا بیان ہے نا آمر لیاقت جب آ جائے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں آیا نہیں ہوں مجھے لائے کیا ہے اور بڑے اس کے ساتھ لائے کیا ہے آپ خود آیا ہیں کہ آپ کو بلوائے گئے جی تو آپ نے بتایا نہیں نہیں میں دخول مندوخیل صاحب سے پوچھتے ہیں مندوخیل صاحب یہ اتحادی کیسے مانے فاروق صاحب کی طرف جانے سے پہلے آپ سے رائے مان لوں کیونکہ دو چار دن پہلے تک حالات اور تھے پھر یہ کیسے تبدیدی آئے وہ بڑی سرپائزنگ سچویشن یہ تھی کہ ان کے نورالم خان سب بڑے برستے پی ٹی آئی کے اوپر وہ بھی آج موجود تھے اور وہ موجود بھی ایسی تھے کہ وہ نہ کھڑیتے نہ بیٹھتے تھے اور بلکہ وہ مزاد بھی کرے تھے کہ بھائی میں تو نہ کھڑا ہوں نہ بیٹھا ہوں وہ گم رہا تھے اور آمیر لیاقت صاحب تو ریزین کر چکے تھے وہ کیسے آگئے وہ تو بڑی برا بلا پہلے بھی کہتے تھے عمران عزیز آپ کے بارے میں بہت کچھ کہتے تھے چالو پی ٹی آئی میں آگئے ابھی تو ریزین کر دی ہے مولانا فضلامہ صاحب تو کہا کہ اپوزیشن کی لوگوں کو بھی جو اتحادی پارٹیاں تھیں ان کو بھی کال دیں سیدھی سیمپل سی بات ہے ابھی جیسا زبیر صاحب نے بتایا کہ امینو لکھ صاحب جو منسٹر ہے تو پچھلے ہفتے تو وہ نہ کر رہے تھے کاف لگ نہ کر رہے تھے جیڈیے نہ کر رہے تھے اور حکومت نے بقاعدہ وہ جو جلاس تھا پچھلا وہ اس کا گیارہ تاریخ جتا اس کو پوشپون کر دی ہے اس وجہ سے ان کو لگا آج کیسی مانگے کیا انہیں چینج کر دی ہے کیا کر دی ہے وہی کیا ہوگا ٹیلی فون کا ہوں گا یا اس کو لارے لے پہ لیکن ایک چیز بتائیں اور امکی 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 بھی زبراست تاریش ہے یا اگلے ہفتے پھر ناراض ہوں گے شہباز شریف بھی اور بلاول بھی دونوں اس جگہ پہ رابطے میں تھے جہاں سے کالز آیا کرتی ہیں دونوں بڑے پور امید تھے کہ اب وہ سیم پیج جنہوں نے بکا کے پھٹ چکا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یا تو ہاتھ ہو گیا یا آپ نے مسجد کیا ہم کیا کر سکتے تھے آپ مجھے بتاؤ بلاول سب کیا کر سکتے تھے نہیں لیکن آپ تو بہت پور امید تھے خوشی ہم نہ آ رہے تھے چار رو پانچ روز پہ تھے یقین ہے یقین ہے بالکل وہ تو زبیر صاحب نے بھی کہا آپ کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے یا آپ لوگوں نے مسجد کیا سکتے تھے نہیں 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 ہاتھ ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے بلکہ ان لوگوں کو کوئی چارہ ڈال دیا ہے جو لگ رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ ایک ہفتے دس دن کی بار کیا بار گین کیا دس بارہ دن کی کیا بار دس بارہ دن میں کیا ہوگا کچھ نہیں ہونے والا دس بارہ روز نہیں نہیں دس بارہ دن یہ پھر کھڑے ہوں گے ہم کے معلے لکھ لیں میری بات یہ دس بارہ دنی ہمارا تو بڑا بچوں کو ضروری تو نہیں ہے جب آپ مناتے ہیں ڈانٹ کے مناتے ہیں ڈانٹ اپڑ سے مناتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ میں کچھ دے رہا ہوں لولی پاپ دے رہا ہوں ڈانٹ اپڑ کے پیچھ ایک طریقہ ہوتا ہے ایک کوئی انسنٹیف دے کے بھی ہوتا ہے کچھ کھلا دیا آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا ہے کیونکہ آپ جو میٹنگ ساتھ ان کو ڈانٹ پڑی ہے ان سے پوچھیں نا آمین لیاقت کو کس نے زبدستی بلایا تھا اچھا فیصل صاحب اسلام علیکم سر ہم آپ ہی کا معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ امین الحق صاحب سے ہم نے بات کی بہت سارے اور جو کافلک کے اور آپ کے لوگ تھے ان سے ہمارے ریپورٹرز بھی اور میں خود بھی ان سے سوال جواب کرتا رہا ایک بڑا کلیر امپریشن تھا کہ ای وی ایم کے اوپر آپ لوگ آن بورڈ نہیں ہیں آپ کے تحفظات ہیں اس کے بعد ای وی ایم میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی اس کے جو پیرامیٹرز ہیں یا ایس او پیز ہیں وہ ابھی تک کسی کے اوپر واضح ہی نہیں ہے تو کون سی چیز تھی جس نے آپ کو تبدیل کر دیا لاسٹ ٹو ڈیز کے اندر جی مدیمہ میرے خیال میں مجھ سے جس نے بات کی تھی میں آپ مجھے رعظم صاحبہ کی شو میں خواستی کر جب ہوں تو میں نے تو یہ بات کی تھی کہ دو ہزار سترہ میں جو الیکٹرنل ڈیپارمز ہوئی ہیں بلکہ ہے اس میں بھی میں ایک سکشن ہے مجھے نمبر یاد نہیں آتا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ تکالوجی کوئی استعمال کیا جائے سر ایک سو تین نمبر ہے کلاوز لکھی ہوئی ہے وہ پرانی بات ہوگی ابھی شبلی فراد صاحب دو دفعہ آپ کو پریزنٹیشن دے کر گئے تھے اور آپ لوگ اپنے تحفظات کے اوپر قائم تھے نہیں ایک میں مہت ہو جی ایک ہی پریزنٹیشن میں تھا اور اس پریزنٹیشن کے بعد میڈیا کے ساتھ گفتگو بہن نے شبلی فراد صاحب کے ساتھ تھڑے مقیل کی تھی اور اسے یہ بتایا تھا کہ بعض اس میں سوال بات ہیں ہمارے بات چیزے جواب طلب شمید صاحب نے بھی اس کا اکسپ کیت اور یہی کہا تھا کہ ہم آپ کے پاس دیکھ آئیں سر وہ سوالہ تو قائم تھے وہ تو حل نہیں تھے ہوئے تو آپ لوگ بدلے کیسے جی میں میں آرز کرنا ہوں میرے خیال میں یہ بات پر ہم بہت کلیر ہیں کہ الیکشن کی شفافیت ضروری ہے اس بات پر ہم بہت کلیر ہیں کہ الیکشن کی شفافیت پری پول ریکنگ پولنگ کے اور پورس پولنگ تمام کی تمام چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے یا ٹکنالوجی کی استعمال کے ذریعے پارلیمان نے آج اپنا مائن دیا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن جو پورا استیار ہے آئین کے تحض کہ الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنانے کیلئے اندامات کرے اب امید یہی ہے کہ الیکشن کمیشن ایگزیکیٹیو کی نہیں بلکہ جو لیجسلیچر مقننہ ہے اس کے اس کلیکٹیو مائن کے تحت آگے بڑھے گا اور ہمیں کوئی پیتر تریسہ نکلے گا سر آپ ایکسکیوزز دے رہے ہیں فیصل صاحب آپ ایکسکیوزز دے رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ پہلے پورا سیٹسفائی ہوتے اس پروسس پر پھر اس کے لیے ووٹ کرتے اب آپ نے ہاتھ تو کٹوا کہ آپ بولیں کہ الیکشن کمیشن کل کھڑا ہو جائے گا اس اور کاری ملازم کتنا کھڑا ہو جائیں گے میں نہیں مانتا اس بات کو آپ کی ذمہ داری تھی دیکھیں جی آپ کو پورا اختیار ہے آپ میری کسی بات کو مانیں یا نہ مانیں اور میں کوئی ایکسکیوز نہیں دے رہا میں تو بہت کلیر ہوں اس بات کے اوپر کہ جو الیکٹرل ری فارم انہیں پہلے بھی مانی تھی اس میں یہ بات تیسی کے ٹکنالوجی ہونی چاہیے آیا اس ٹکنالوجی کے ذریعے دانتی رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی ہے زبیر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں زبیر صاحب دیکھیں نا وہ ہیوی ایمکیوں سے سے تعلق کمین الحق اور یہ سلسلہ ای وی ایم کی ڈسکشن شروع ہوئی ہے آج سے چھ سات مہینے پہلے دوہزار بیس اکتوبر میں جہاں تک مجھے یاد ہے یہ فرس ٹائم پارلیمنٹ میں لے کے آنا چاہتے تھے حکومت تو ایک سال پرانی چیز ہے انفورمیشن ٹکنالوجی کے منسٹر ہیں ان کا تعلق ہے ایمکیم سے انہوں نے پچھلے ہفتے یہ کہا کہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے پچھلے ہفتے انفورمیشن ٹکنالوجی منسٹر سے تو بڑے نہیں ہے نا فیصل صاحبزواری اور ایمکیم کے دوسری ڈینما دوسری بات یہ ہے ایک سیکنڈ فیصل میرا سواد سن لیں آپ پھر جواب دے دیں دو سو دس ممالک ہیں ایک سو نوے میں نہیں ہے یہ جس میں ون او دے موس ایڈوانس کنٹریز یورپین کنٹریز میں شامل ہیں فار ایسٹرین کنٹریز شامل ہیں ادھر نہیں ہے اور یہاں فیصل صاحب سے جواب دیتے ہیں کہ جی موبائل آگیا ہے فیصل صاحب سبزواری صاحب جی مطلب جیرونی میں جو پاکستانی ہیں وہ دے گا ای وی ایم پر ووٹنگ اور جیرونی ویڈ فیصل صاحب فیصل صاحب دو مختلف چیزے ہیں ایک انٹرنال بیسٹ ووٹنگ ہے جو کہ بیرو نے ملک پاکستانیوں کیلئے ہیں اور آج سے نہیں ایم پاکستان کے اپنے انتخابی منشور میں دوزار تیرہ میں بھی ہم نے یہ والی بات اس کے بعد تو سر ای وی ایم کے اوپر آپ کے تمام تحفظات دور ہو گئے نئی سر میں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں میں وہی بات کروں گا ای وی ایم کے حوالے سے حکومت نے ہمیں جو دوسری بریفنگ دی میں وجود نہیں تھا بہارحال یہ بات ضروری ہے کہ ہم نے وہ سوالات لزیراعظم کے سامنے بھی چھوڑے گا ہم اتنے سر سوالات ہوتے ہوئے آپ نے اس کے لئے ووٹ کیسے کیا یہ ایک کوئسٹن مارکس ہے اگر آپ کے سوالات ابھی حل طلب تھے تو آپ کو ووٹ سے پہلے جواب جانتے ہیں جی میں نے اس لیے میں نے اس لیے ووٹ کیا کہ حکومت نے اپنی یہ نیت بتائی کہ بھئی میں نے انتخابات نہیں کروانے میں ایک سولیوشن اویلیبل الیکشن کمیشن کے پاس چھوڑے گا رہا ہوں اور اس لیے کہ ہم نے دیگر بھی جو اس کے ساتھ لیجسٹیشن پورے جوائنٹ پارلیمنٹ سلیچن آپ کو پتہ ہے کہ پارلیٹکس میں آپ گیون ٹیک کرتے ہیں مثال کے طور کے اوپر نئی مردم شماری جو کیوں ہونی چاہیے تھی بھئی آپ کے طور میں وہ ڈوبیس مردم شماری ہوئی دو بہر صاحب کراچی سے ہیں جس میں کراچی کے عادی آبادی نہیں ٹھیک گئی مجھے وہ چیز منظور کروانی تھی میں نے آج کے اجلاف میں وہ منظور کروائی ہے مثال ملی گون کی فیڈل گورنمنٹ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیصل صاحب فیصل صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے میں فروح حبیل کی طرف آ رہا ہوں یہ میں نے تھوڑا سا آپ سے ٹائم انتظار کر رہایا آپ کو معذرت اس کے لئے لیکن یہ باقی جماعتوں کو سننا ضروری تھا اس سے پہلے کہ حکومت اپنا موقف تھے ای وی ایم پہ پارلیمنٹ پہ بحث کروا کے بھی آپ پاس کروا لیتے تو بہت اچھا ہوتا لیکن آپ نے بحث کروانا کیوں نہیں مناسب سمجھا دیکھیں بنیادی طور کے اوپر تو آج ملک صاحب اگر آپ سارا وقت بھی اپوزیشن کی جماعتوں کو ہی دے دیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بنیادی طور کے اوپر دو چیزیں ہوئیں آج وہ اپوزیشن جو آر اور پار کے چکر میں خوار ہو گئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ہم نے اکتوبر دو ہزار بیس میں یہ بل پارلیمنٹ میں لے کر آئے تھے متعدد بار ان سے رابطے ہوئے اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں شباہ شریف بلاول وہ تو صاف کہہ چکے تھے ہم اس کو دیکھنا ہی نہیں پسند کرتے ہم اس کو سننا ہی نہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتے متعدد بار پارلیمنٹ کے اندر ای وی ایم کے جو ہے وہ ڈیموز رکھے گئے ٹی وی شوز کے اوپر مشینز آئیں انہوں نے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں لی اور پارلیمنٹ سینٹ کی ہم لاس وی پروگرام کر رہے تھے تو اس دن ہمیں بتایا گیا افیشلی کہ ہم نے اجلاس موخر کیا ہے اس لیے کہ اپوزیشن کو ایک اور موقع دے رہے ہیں اس کے ساتھ اس پر بات چیت ہوگی اس سے لے کر آج کی تاریخ تک سیشن شروع ہونے تک آپ کے اور اپوزیشن کے درمیان میں اس ایشو کے اوپر کم از کم ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی ایک بھی ڈسکیشن نہیں ہوئی سپیکر چیمبر میں ملاقات ہوئی جو آخری لیڈرز کی وہ ڈسکیشن یا پریزنٹیشن ای وی ایم کے اوپر نہیں تھی صرف پروٹوکول کے اوپر بات چیت ہوئی نو ڈسکیشن آپ نے تو کہا تھا اجلاس موخری سے اچھا دی ذرا ایک منٹ ایک منٹ درہ ندیم صاحب مجھے طرح تھوڑا سا ریکارڈ سیدھا کر لینے دینا جب یہ بیل پاس ہوکے سینٹ کے اندر گیا تو سینٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی ایک سپیشل کمیٹی بنائی گئی اس کے اندر نوے روز تک جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیویڈ ہوتی رہی لمبا کئی جو ہے وہ مہینے اس کے اوپر لگائے گے لیکن میں نہ مانو میں نہ مانو کی جو ہے وہ رٹ لگائی گئی تھی تاج حیدر صاحب والی کمیٹی لاسٹ ایج پہ وہاں پہ آگے ختم ہوئی تھی جہاں آزم سواتی صاحب بابا روان صاحب اور فواد چودری صاحب نے اس کو کہا تھا کہ سیلیکشن کمیشن کو آگ لگا دو وہاں سے اس کمیٹی کا بیڑا گا توڑا تھا اور انٹرنیٹ ووٹنگ بھی شامل نہیں تھی سر یہ دونوں ایشوز اس میں شامل نہیں تھے ملک صاحب مجھے بات ملک صاحب مجھے بات کر لی اس میں ای وی ایم بھی شامل تھی اور یہ چیزیں بھی شامل تھی ہزارہ مجھے مکمل کر لی نہیں سر اس پہ اتفاق رائے نہیں تھا یہ ریکارڈ کی بات ہے ای وی ایم کے اوپر اور انٹرنیٹ ووٹنگ پہ اتفاق رائے نہیں تھا جس میں مساقہ جمہوریت پہ اتفاق رائے تھا اس پہ شک ڈالی گئی تھی سینٹ میں اوپن اینٹریسیبل بیلٹ ہوگا جب بات آئی کرنے کی اس وقت مکر گئے ایک قسمی ترمیم پہ بھی خود بات کر کے پیچھے ہٹ گئے تھے اب بھی پیچھے ہٹ گئے تھے تو یہ اپوزیشن کا تو کوئی دین امان ہے ہی نہیں ہے دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ انہوں نے ڈے ون سے کون سی قانون سادھی پارلیمنٹ کے اندر پاس ہونے دی ان کا یہ تھا حکومت جو قانون سادھی لانا چاہتی اس میں رکھنا ڈالے آج دو محاظوں پہ ان کو شکست ہوئی ہے پہلا محاظ یہ تھا ہیدر کی کمیٹی میں جن باتوں کے اوپر اتفاق رائے ہوا تھا لیکٹورل ڈیفارمز کے حوالے سے وہ آج آپ نے کونی پیش کی مشترکہ اجلاس میں دیکھیں دیکھیں وہ تو وہ تو ہم نے ڈیفر کر دیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مزید ہم اس کے اوپر اپنی مشاورت بھی کریں گے سر جس پہ آپ پوزیشن سے ڈسکشن ہوئی تھی وہ ڈیفر کر دیا ہے جس پہ بات ہی نہیں کنسنسیس ہی نہیں تھا اس کو اپروب کر لیا ہے سر کمال نہیں کر رہے آپ جی جی مجھے اب بات مکمل کر لینے دینا دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جو یہ بات کہتے تھے جی کہ ہمارے ساتھ حکومت کے اتحادیوں کے پچیس تیس لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں عمران خان جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں اعتماد کھو چکے ہیں آج اب یہ بل پاس ہوئے ہیں تو اتحادیوں نے اور حکومتی عرقین نے دونوں ایوانوں کے وزیراعظم کی قیادت کے اوپر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا رونا دھونا جو ہے وہ یہ جاری رہے گا یہ صاف شفاف انتخابات کے لیے خود سنجیدہ نہیں ہیں ایک تجویز نہیں لے کر آئے ایک یہ آلٹرنیٹ پلان نہیں لے کر آئے لے آتے سامنے کیوں نہیں لے کر آئے اب الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا میں بے شمار ایوی ایم کے موڈلز موجود ہیں جہاں سے وہ مطمئن ہوتے ہیں اس موڈل کو چیک کر لیں اس کو دیکھ لیں میں ایک بریک قریب آگی ہے بریک کی طرح جاؤں گا اب میں اس پروگرم شروع کر لیں امریکی الیکشنز میں جو ایوی ایم کا استعمال ہے اس کے اوپر ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ سو کے قریب ڈیفرنٹ موڈلز استعمال کیے گئے جو امریکہ کے انتخابات کے اندر بائی اینڈ آف تی ویک آل ہنڈرڈ آف دیم جو تھے وہ ہیک ہونے کے قابل تھے یا ہیک ہو چکے تھے تو بریک لیتے ہیں بریک سے باپسی پیش کے اوپر مزید بات کریں گے ساتھ رہیے گا بلکم بیک آج جو اسمبلی کی کاروائی ہے اس سے کچھ ہم نے سوٹس بھی نکال لیا وہاں بہت کچھ ہویا آج سارا دن میں لیکن کچھ حصے آپ کو دکھاتے ہیں دکھائیے گا ای بی ایم کیا چیز ہے جناب سپیکر ایول اینڈ وشیس مشین یہ ای بی ایم مشین وہ ایول وشیس مشین نہیں ہے یہ مشین انشاءاللہ ان ایول ڈیزائنز کو جو مثلت کیا جاتے رہے ہیں ان کو تفت کرنے میں لائے جا رہی ہے ہم آج سے ایلیکٹورال موٹنگ مشین نہیں مانتے ہیں آپ دارالعوام کے سپیکر کی طرح پارٹی ممبرشی سے دیوہ دے دیں تو ہم آپ کو لپیک ہے میں کوئی کام قانون اور آئین اور دروز کے حلاف نہیں کروں یہ عوام ایک ایسی قانون سازی کرنے چلی ہے جس سے کہ ماضی کی جو خرابیاں تھی ان کو تبدیل کر کے ایک شفطات ایلیکٹورال نظام متعرض کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یہ پارلمنٹ اب پاکستان کی پارلمان کی توہیم کر رہے ہیں اب پاکستان کی پارلمان کو استعمال کر رہے ہو کہ اس پارت کی جاسوس کو ہم انہاروں دلوا دیں پربادی کا نام تبدیلی ہو گیا اور انتقام کا نام اتحساب ہو گیا اور داندی کا نام ای وی ایم مشین ہو گیا یہ کیسا ماجرہ ہے کہ اوڑسیز پاکستانی کا ڈالر قبول ہے ان کا ووٹ دینا قبول نہیں ہے آپ کا یہ جو قانون ہے جو پاکستان کی آئین کے خلاف برزی کر رہا ہے اس کو ہم چیلنج بھی کریں گے اور ادالت میں ڈیفیٹ بھی کریں گے آپ ایک تاریخ رکم کرنے جا رہے ہیں آسف زرداری صاحب نے ایک جملہ بولا اور وہ بہت میننگ فل ہے بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ نون والے جو تھے بہت پور امید ہو گئے تھے کہ یہ جو سیم پیج ہے یہ اب ختم ہو چکا ہے اور ان کے تعلقات جب پھی ڈالنے والا کام پنڈی میں سے شروع ہو چکا ہے یہ عام تاثر اسلامباد میں یہی گوسپ چل لی تھی اور ان کا خیال یہ تھا کہ اب جانٹ سیشن کینسل ہو گیا ہے دوبارہ حکومت کنوین بھی نہیں کرے گی لیکن چار پانچ روز میں کچھ ایسی ڈیولمنٹ ہو گئی وہ کیا پلوٹیکل آپشنز تھیں جو عمران خان کے سامنے تھیں ہیں جن کو وہ استعمال کر سکتے تھے کیونکہ جوائنٹ سیشن میں ڈیفیٹ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ رہ سکتی یہ شاید بہت سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں موجودہ سیچویشن میں یہ افورڈ نہیں تھے کر سکتے کہ حکومت آج ہی گر جائے یہ ایک میجر ریالیٹی ہے لیکن ٹیلی فون کالز آنا یہ ایک نئی ڈیریکشن کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے آسف زرداری صاحب میں جو بات کی کہ جو بیج آج ہنہوں نے لگایا ہے فروٹ کوئی اور کھائے گا یہ میننگ فل ہے اور بڑا وزنی جملہ ہے اس کا مطلب شاید پیٹ آئی والے سمجھ جائیں تو اس کی پیش بندی بھی کر لیں دکھائی گا جی جسنا یہ زور لگا رہے ہیں اس بیج کو لگا رہے ہیں مندوخیل صاحب آج آپ نے جا کے مکہ مارا سپیکر صاحب کو غصہ آگیا انہوں نے آپ کو باہر نکال دیا پھر وہ عباسی صاحب جو تھے وہ عمران خان کی طرف چٹ دوڑے وہ درمیان میں پتہ نہیں کیسے بیچ پچھاؤ آپ کو کیوں غصہ آگیا کہ آپ نے جا کے مکہ ہی مار دیا ملک صاحب میں نے کوئی مکہ نہیں مارا جب وہ یہ سپیچز کا سلسلہ ہوتا ہے اس کا عموما یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے ساتھ اپوزشن کی طرح حکومت سیڈ اپوزشن سیڈ جب شباہ شریف صاحب کے بعد سپیچ ہو تو بلاول بٹو صاحب کو سپیچ نہیں دیا تو ہم گئے وہاں پہ ہم نے کہا بھئی آپ ان کو اتن اہم موقع ہے تو آپ ان کو اپنا مدت بہن کرنے دو پیپلز پارڈی کے طرف سے تو بلاول دوست وقت بول رہے تھے نہیں بول رہے تھے نہیں موقع دے رہے تھے سپیکر صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کو ایک چھن دینا چاہی تھے نہیں بلکل وہ سپیکر صاحب پھر آگے جا کے اس کو اٹھا کے باہر لے جاؤ اس کو تو میں نگا کر کے دیکھ لو تو میں نے کہا کر کے دیکھ لو آگے سے میں بھی بولا تو پھر کیسے بلاول صاحب کو موقع دے دیا دیا ہے نا کہ سترہ بندے کیوں غائب ہوئے صاحب مطلب یہ ڈنڈے کی حکومت ہے نا اس کو ڈنڈا پڑتا ہے سر پہ سترہ بندے کیوں غائب ہوئے آج نہیں ہمارے تو نوید کمر صاحب بیمار تھے اور ہمارے جام کریم صاحب تھے وہ ان کا کیس ویس کا مولا اس کے بائی کا اس حولے سے یوسف طالپور بھی اور وہ ایسی بیمار آجمی آپ کو سر آپ کے بندے کو غائب تھے دو تین بندے کو غائب تھے سر اگر آپ کے سترہ پورے ہوتے تو پھر نہیں ہمارے سترہ کم تو نہیں تھے سترہ آپ کو کس نے نمبر دیتی ہے کمبائنڈ آپوزیشن کے جو ووٹ پڑے ہیں اس میں دو سو تین ووٹ پڑے ہیں دو تین ووٹ کا ایج تھا ایج ہو گیا دو سو اکیسو دو سو تین ہے آپ نے دیکھا ہم نے چاہے وہ جو ایڈوائزر تھے وہ بھی گن رہتے ہیں آپ کو بتا ہے بعد میں ہمارے ممبران ہم لوگ ساتھ تھے اس پر جو اتجاج ہو رہت تھا تو اس پر بھی گپلہ کیا ہے تو ہمارے سامنے گپلہ کر رہے ہیں گپلہ تو آپ اسٹیبلش کریں گے تو تب ابھی تو آپ کا دعوی ہے یعنی آپ کے بندے کیسے غائب ہوئے یہ کچھ کہانی ہے بندے کوئی غائب نہیں ہوئے نہیں ہوئے ہیں ان کو کوئی کون مان جائے ہوئے ہیں نہیں مطلب آپ آپ دو سو تین ووٹ آپ کو بڑے ہیں باقی بندے آپ کے کہاں گئے ہیں نہیں نہیں یہ تو وہ جو یہ مندوخیل صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ مجھے نہیں پتا کاؤنٹنگ ہے مجھے نام نہیں پتا مجھے یہ پتا ہے کہ جی وہ اکاونٹڈ فور کے کوئی باہر تھا شایستہ ملک صاحبہ بھی آئی شایستہ ملک وہ آئی ہوئی تھی تو وہ اکاونٹڈ فور تھے اس طرح سے کہ ایک آدھ جو نہیں تھا وہ بیمار تھا یا باہر تھے کوئی وہ کمزوری نہیں تھی ہمیں کیا فرق پڑھ رہا تھا ہمارے لیے تو بڑا ایک بہت ہی سٹرونگ کیس تھا اور ساری کمبائنڈ آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہاتھ تو نہیں ہو گیا یہ وہ والا نہیں تھا سینٹ والا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ چونسٹ اٹھے تھے اور پچاس ووٹ نکلے تھے وہ والا نہیں تھا لیکن میں صرف یہ ای وی ایم پر دیکھیں یہ جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ای وی ایم اس لئے لے کے آ رہے ہیں کسی شفافیت ہو ٹھیک ہے اب نیت آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم جان لگا دیں گے شفافیت لے کے آئیں گے مجھے ڈسکا کی رپورٹ آئی ہے ابھی ڈسکا کی رپورٹ آئی ہے وہ مو کالا کر رہے ہیں اسی حکومت کا کہ آپ نے پلینٹ طریقے سے دھاندلی کی ہے جس میں حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کے عدد زہران چامل تھے ابھی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دھاندلی ہم نے جو بیس اٹھائے تھے نا اس وقت ای وی ایم نہیں تھا اگر نیت صاف نہ ہو نا ندیم میرا کہنے کا مطلب ہے تو آپ ای وی ایم اٹھا لیں گے سن لیں نا آپ ای وی ایم اٹھا لیں گے اب ہم دھونتے بھیر رہے ہوں کہ ای وی ایم کہاں کیا سر لیکن ایز ای میٹر آف پرنسپل فاروق صاحب سے اس کا جواب لینا ہے تیکنالوجی حل دیتی ہے میں اس کا کہہ لوں تیکنالوجی سے آپ کو حل دھوننا چیز آپ کو اس پر بحث مباسہ ہی نہیں کیا آپ لوگوں نے نہیں بحث کس نے پریزنٹیشن کس نے کرنی تھی سیڈسٹرائی کس نے کرنی تھی how the integrity of each vote will be accounted for this is a question فاروق صاحب نے پوچھتا سوال چھوڑا تھا میں چھوڑا جو فاروق صاحب نے کہا کہ بلاول صاحب شباہ شریف تو اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تو آپ مجھے بتاؤ جب گیارہ تاریخ کو سیشن انہیں جوانٹ سیشن ملتوی کر دی ہے اور سپیکر کو ایک ٹاسک دے دی ہے کہ اپوزشن سے بات کر رہے سپیکر نے خط لکھا پوزشن کو اپوزشن میں اس کے جواب میں خط لکھا کہ ٹھیک ہے بالکل بیٹنے کو تیار ہے سب کمیٹیا بنائے ڈسکس کر رہے اور اس کا جواب دیئے بغیر اس نے جا کے اور ذرمیان میں کوئی انٹریکشن تو آپ نے کچھ نہیں ہوا نا ہمیں تو جواب ہی نہیں دیئے نا انہیں تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے بات دی کی ہم نے تو بات کی ہے اگر ہم آپ کو جواب نہیں دیتے تو آپ بول دیتے فاروق صاحب جو تجویز نہیں رکھا ہے دوسرا نے کہا کوئی تجویز نہیں ہے تو تجویز تو اس وقت ہوتا ہے جب شاملی بیٹھتے ہیں نا آپ بیٹنے کو تیار نہیں وہ تو ہوا ہی نہیں نا یہ تو کون فرنسٹنیٹ ہے ڈیولمنٹ ایک فاروق صاحب چیز بتائیے گا کموں بیش اس کی ڈیڈ ایرب ڈالر کی انویسمنٹ ہے جو جتنی ہمیں مشینیں چاہیے یہ مشینیں بنائے گا کون پاکستان آئیں گی کب اس کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا ٹرائل دن آپ کو کب کرنا ہے سٹاف کو ٹرین کب کرنا ہے فنڈ سے شروع کر لیں ڈیڈ ایرب ڈالر ہیں ہمارے پاس اس کے لیے دیکھیں دیکھیں پہلے تو بنیادی طور کے اوپر ان تمام چیزوں کا جو ہے یہ ہم نے تو پرکیورمنٹ کی اینیبل کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پوری دنیا کے جہاں جہاں پری ویم کے موڈلز ہیں ان کے ساتھ رابطہ بھی کر سکتا ہے استعمال کا طریقہ کار بھی دیکھ سکتا ہے اس کا فنینشل خرچہ کتنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ دیکھنی ہے کیا آپ کے پاس بجٹ میں ڈیڈ ایرب ڈالر کے کمیشن کو جہاں تین سو ایرب روپے کے فنڈز ہیں سن لے نا سن لے سن لے سن لے نہیں نہیں یہ جو تین سو ایرب آپ کہہ رہے ہیں یہ اتنی رقم نہیں ہے پہلی بات اس کو کلیریفائی کر لیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سر یہ تین سو ایرب روپے کے قریب لاغت ہے میں آپ کو کوئی ہوا میں نمبر نہیں بتا رہا ملک صاحب ایک منٹ ملک صاحب میں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا میں آپ کے ساتھ اس نمبر میں نہیں پڑھنا چاہتا میں تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک لارجر ابجیکٹیو کی بات کرنا چاہتا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے اندر ہر الیکشن کے بعد چلیں جی آ جائیں گے کمیں تب آپ دوزہ تیس کے الیکشن میں لگا سکتے ہیں جی کہاں سے ہو جائیں گے کیسے ہو جائیں گے آپ بتائیں نا آپ نے اگر یہ سوچا بھی نہیں ہے مشینے پر کیور ہوں گی تو انتخابات بھی ہو جائیں گے جی جی یہ ہمارا کام نہیں ہے الیکشن کمیشن کا کام ہونے کرنے دیں آپ انفلینس نہ کریں اب آپ ذرا بنیادی طور کے اوپر آپ کو اچھا چلیں چلیں ذرا سن لیں نا آپ کا مین ایشو یہ ہے کہ آپ ہر الیکشن کے بعد شورٹ ڈالتے ہیں دھاندلی ہو گئی دوہزار تیرہ کے الیکشن میں عاصف علی زرداری نے کہا آرو الیکشن پی ایم ایل این نے کہا سندھ میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ان کی ریکارڈ پریس کانفرنس میں موجود ہیں آپ دھاندلی کو روکنے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے پہلے تو بنیادی طور پر اس کو کلریفائی کرنے نا اس کا جواب دینا ایک کام نہیں کیا بھائی مجھے ذرا سن تو لینا یار آپ سنیں گے نہیں تو پھر فائدہ کیا زبیر صاحب میں نے تو آپ کو سن لیا آپ ذرا سن لیں نا اب آپ اینکر کی جگہ نہ نہ لیں بنیادی طور کے اوپر بڑا اہم ہے کہ آپ جو ہے وہ صاف اور شفاف اقدامات انتخابات کے لیے جو ہے وہ اقدامات لیں اس میں ہم الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کو بھی لے کر آئے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ بھی دیا ہے جو سپریم کورٹ کا آرڈر بھی موجودہ یہ چیزیں الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ میں بھی لکھی ہوئی تھی شک نمبر نائنٹی فور پڑھ لیں شک نمبر ایک سو تین آپ پڑھ لیں یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے جب آپ نے یہ پاس کیا تھا تب یہ تمام چیزیں شامل تھی پندرہ لاکھ دو ہزار اٹھارہ میں ووٹ مسترد ہوئے پندرہ لاکھ ووٹ وہ ای وی ایم کے ذریعے ووٹ مسترد نہیں ہو سکتا آپ فوری فارم فورٹی فائیو ٹوٹل ریزلٹ کاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں جو یہ کہتے نا چوبیس چوبیس گھنٹے ریزلٹ نہیں آتا وہ ریزلٹ نہیں آتے تھے اور جن کو یہ دھاندلی دھاندلی کی پیدا بات کرتے ہیں یہ خود دھاندلی کی پیداوار ہیں میں آپ کو دس انتحابات کی مثال دے سکتا ہوں جس میں ووٹ ڈیلے کیے گے جس میں ڈبے اٹھائے گے جس میں ٹھپے لگائے گے بسکا کی دینے ایک ٹھپا سسٹم ہے اس کی خامیاں اٹھا لیں ایک سٹیمپ گائب ہو جائے نا نظیم ملک صاحب جس سے بیلٹ پہ سٹیمپ لگتی ہے تو تین تین گھنٹے پولنگ نہیں ہوتی یہ آپ جالی بیلٹ پیپرز نہیں چھپتے رہے جالی سٹفنگ نہیں ہوتی رہی دو آزار تیرہ کے انتخابات میں ایک پولنگ سٹیشن میں دو آزار ووٹ وہاں پر چار آزار ووٹ کامیاب بجوا دی گئی زائد ووٹ کامیاب نہیں ہوتے رہے چار حلقوں میں دھاندلی آپ کی ثابت ہوئی تھی جب سامنے آئی تھی جو جوڈیشنل کمیشن بنا اس نے چالیس سفارشات اپنی پیش کی تھی جو انتخابات کے اندر آپ کی موجود تھی جو انتخابی بے ذابطگیوں کے حوالے سے تھی دو آزار اٹھارہ کی جو فافن کی رپورٹ ہے اس کو پڑھ لیں انہوں نے کہا اٹھارہ کا انتخاب دو آزار تیرہ سے کمپیرٹیو بہتر تھا بے ذابطگیوں کے کم نظر آئی ایک بریک کے لیے لیں اس کے لوجسٹیکل ایشیوز ابھی بھی ہیں جن کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے بریک لے لیں بریک سے واپسی پہ اور بات کرتے ویلکم بیک مندوخیل صاحب یہ لوجسٹیکل ایشیوز مشینوں سے جڑے ہوئے ہیں اور الیکشن سے پہلے اتنا ٹائم ہے وسائل ہیں کہ ہم یہ ٹیک کر لیں گے سارے دیکھیں آج بھی یہ بالپاس ہو گیا ابھی آپ کوڈ میں چلے جائیں گے وہ کوڈ کے علاوہ بلاول بٹو صاحب نے آج اعلان کر دی ہم آج سے تجاج کر رہے ہیں اب آپ نے کبھی ایسا الیکشن سنا ہو کیا دیڑھ سال پہلے تجاج شروع ہو جاتا ہے پہلے ہی مشکوک ہو جاتا ہے کبھی زندگی میں آپ نے نہیں سنا ہوگا پھر مشین کے حوالے سے اگر یہ مشین خراب ہو گیا تو الٹرنیٹ کیا کچھ نہیں پتا ریزلٹ کیسے مرتب کریں گے نہیں پتا انٹرنیٹ کے ذریعے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے وہ تو مان نہیں رہا اگر آپ نے مشین سب بغیر مشین انٹرنیٹ سے نہیں جڑی یہ سٹینڈ لون مشین ہے تو اس کا ریزلٹ کیسے بھیجیں گے وہ تو آپ کو وہیں پہ فارم فورٹین ملیں گے یہ کیسے بھیجیں گے کس کو کیسے بھیجیں گے یہ جو پریزائیڈنگ آرک کیسے بھیجیں گے نیٹ کے ذریعے فارم فورٹین کا پرنٹ اوڈ ملے گا نہیں ہمیں تو جو ملے گا بعد میں انکار بھی کر سکیں مشین انٹرنیٹ سے کنیکٹیڈ نہیں ہوتی تو یہ کیسے بھیجیں گے آگے یہ فاروق صاحب جواب دیگی ٹھیک ہے نا بہت ساری جوابیں لے لے اخراجات کہاں سے آنگے اخراجات میٹر ابھی تک پتہ نہیں ہے کیونکہ آئیم ایم ایپ کے آگے یہ گھڑنے ٹھیکے ہوئے ہیں اس کے بعد جو سٹاف ہوگا جو ان مشینوں کو یہ آگے پچھے کرے گا اس کی ٹریننگ کو ان کی اور کونسا دارہ ہوگا کونسا سٹاف ہوگا نیا بڑھتی ہوگا کیا ہوگا پھر اس کے علاو اس پہ اتبار کون کرے گا اتبار آپ کو کریں گے نہیں نہیں جو یہ مشین ہے وہ مشین کو کون کرے گا آپ بھی یہ پروسس اب تو آپ دالتوں میں چلے گے تو پھر تو کھٹائی میں پڑ جائے گا کھٹائی میں پڑ جائے گا تو کھٹائی میں پڑنے تھے نا ایک ہماری ڈیمانڈ صرف ایک ہے ابھی بھی پچھلے اتنے سالوں سے پاکستان نیڈز افری این فیر الیکشن ٹرانسپیرنٹ الیکٹورل سسٹم جو ایشوز تھے جس طرح ڈسکا میں ہائلائٹ ہوئے ہیں تو نہ کریں نا اس کو امپروف کریں اور اس کو ایکسپیرمنٹ کے بیسز پر بالکل کر لیں ایکسپیرمنٹ کے بیسز پر دوہزار تیس کے الیکشن میں آپ کر لیں اس کو دو چار حلقوں میں جو بھی ہے یا اس سے پہلے بائی الیکشن کوئی آتا ہے اس میں ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کنونس کر دیں سب کو کہ سب کو دکھا دیں میڈیا کو تمام سٹیک اولڈرز کو دیکھیں جی اس کے ریزلٹ ہی آتے ہیں دوسری بات یہ میں صرف یہ کہہ دوں کہ یہ سمجھ رہے ہیں آج یہ چھلانگیں لگا رہے ہیں کہ بڑے خوش ہو گئے ہیں آج تو جیت گئے ہیں یار آج جیت گئے ہیں اس کیم کا کیا ہوا فاروق صاحب آپ بتائیے اب اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے جاتا ہے اور کھٹائی میں پڑ جاتا ہے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ مشینیں لے کے سارا کچھ کر لیں پرکیور بھی کر لیں سٹاف ٹرین بھی ہو جائے الیکشن کمیشن کے اترازات بھی دور ہو جائیں دیکھیں پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ قانون سازی کے حوالے سے جو ہے وہ سپریم ہیں یہ جانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر پورے شوق سے جائیں وہاں حکومت اپنی پوزیشن کا جو ہے وہ دفاع کر لے گی جب یہ چلے جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا وقت ہے کہ آپ مشینیں لے سکتے ہیں جو پاکستان کے اندر مشینز بنانے والا ادارہ ہے وہ چھے ماہ کے اندر مطلوبہ مشینز جو ہیں وہ بنا سکتا ہے اگر آپ باہر سے بھی منگوائیں گے ان کے پاس بھی ایفیشنٹ جو ہے وہ پراسیسز موجود ہیں پوری دنیا کے اندر اور یہ ایک پرمانٹ ایسٹ بن جائے گا الیکشن کمیشن کا اگر ون ٹائم آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس کے بعد آپ اس سے انتخابات آگے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں آگے بھی کروا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا پرسیجرل جو ہے اس کے اندر میٹر موجود نہیں ہے جہاں تک رہ گی بات لوگوں کو یوز کرنے کے حوالے سے تو اس کو یوز کرنے کے حوالے سے عملے کی بھی ٹریننگ ہو سکتی ہے یہ ایسی کوئی ایمپوسیبل چیزیں نہیں ہیں یہ تو نہ کرنے والی چیزیں ہیں کہ جب آپ نے کوئی کام نہ کرنا ہو تو اس میں آپ بہت ساری روڈے اٹھکا سکتے ہیں کیونکہ عام طور پر الیکشن ستاف جو ہے وہ چاندین پہلے ڈیپلائے ہوتا ہے لیکن مشینوں کے لیے آپ کو اس کو ٹرین کرنا پہتا ہے پر ایک سب انتخابات کی تیاری ایک سال قبل شروع ہو جاتی ہے انتخابات کی تیاری ایک سال قبل شروع ہو جاتی ہے ابھی آپ کے علم میں ہے کہ ابھی سے شروع ہوئی ہوئی ہے گھرگر ووٹر تصدیق شروع کی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے ووٹر ایجوکیشن شروع کی ہوئی ہے ووٹنگ دیو والی تیاری ڈیفرنس ہے چینوں میں سٹاپ کو ٹرین کرنا پہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں تک رہے گی بات یہ اترازات نہ یہ انٹرنیٹ ہے فروق عبید صاحب قادر مندوخیل صاحب اور زبیر صاحب آپ سب کو بہت شکریہ آج کے لئے تنہی اجازت دیجئے اللہ حافظ